موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام سچی بات کے ساتھ میں ہوں سیرت پلوچ آج ہم ڈسکس کریں گے کل بھوشن یادف کی جو جاسوس تھے ان کے بارے میں جو کہ قانونی کاربائی ہوئی جو بھی کچھ ہوا اس کے بارے میں آج ہم آپ کو اگاہ کریں گے اس میں سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھارتی جاسوس کل بھوشن یادف کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی اپیل پر سمات ہوئی جیف جسٹس اتر منولا کی سربراہی میں لارجر بینچ نے سمات کی جسٹس اومہ فاروق اور جسٹس میہ گل حسن اورنگزے بینچ میں شامل تھے چیف جسٹس نے افتصار کیا کہ ایٹارنی جنرل صاحب کا پراغرس کیا ہے ایٹارنی جنرل نے بتایا عدالتی حکم پر وزارت خارجہ نے بھارتی وزارت خارجہ سے رابطہ کیا بھارت نے اپنے جواب میں اپنا پہلا موقف قائم رکھا بھارت کو لبوشن یادف کے معاملے پر فیصلہ کرے بھارت کے سفارت خانے کے نمائندے سے ملاقات ہوئی بھارتی سفارت خانے وکیل مقرر کرنے پر راضی نہیں ہوا ایٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ بھارت نے اعتراضات اٹھائے بھارتی کل بوشن کیس نہیں لڑنا چاہتے وہ سیاسی بیان کر رہے ہیں کل بوشن کو عدالت احکامات سے آگاہ کیا تھا مگر انہوں نے انکار کیا پاکستان نے کل بوشن کو قانونی نمائندہ مقرر کرنے کے لیے آرڈیننس پاس کیا ایٹارنی جنرل آف پاکستان نے آرڈیننس عدالت کو پڑھ کر سنایا چار ستمبر دوہزار بیس کو بھارت کو خط لکھا سات ستمبر دوہزار بیس کو بھارت نے جواب دیا بھارت نے چار اعتراضات اٹھائے ایک اعتراض آرڈیننس پر اٹھایا دوسرا اعتراض یہ کہ کانسلر رسائی صحیح طرح نہیں دی گئی تیسرا اعتراض پاکستان نے خیر ملکی وکیل کو اجازت دی چوتھا اعتراض یہ کہ پاکستانی کورٹ میں پیش ہونا ان کی خودمختاری کے خلاف ایٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ بھارت کلبوشن کی قسمت سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہ رہا ہے بھارت یہ کیس نہیں لڑنا چاہتا بھارت نے پاکستان کلبوشن کو مائنی خیرس کانسلر رسائی نہیں دینا چاہتا اے جی نے عدالت کو بتایا کہ بھارت کے مطابق آرڈیننس سے کلبوشن کو سہولت کا صرف تاثر دیا جا رہا ہے آرڈیننس میں طریقہ کار سے متعلق کچھ واضح نہیں کیا گیا جبکہ ہم نے کہا طریقہ کاراس عدالت نے واضح کرنا ہے بھارت کلبوشن یادف کے مستقبل کے حوالے سے کنسل نہیں بھارت دستاویزات کے لیے اس عدالت سے بھی رجوع کر سکتا ہے ان کے جواب سے ثابت ہوتا ہے کہ بھارتی عدالت کاروائی کا حصہ نہیں بننا چاہتا گزشتہ سماعت پر عدالت نے حکومت پاکستان کو ایک بار پھر کلبوشن کے حقوق کے لیے بھارت سے رابطہ کرنے کا حکم دیا تھا دوران سماعت چیف جسٹس آتر ملولا نے کہا تھا کہ یہ آئینی عدالت نے فیر ٹرائل مدد نظر رکھتے ہوئے بھارت کو موقع دیتے ہیں یاد رہے وزارت قانون نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کلبوشن کا قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی درخواست دائر کی تھی درخواست میں استدا کی گئی تھی کہ عدالت اس حوالے سے حکم صادر کرے تاکہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے مطابق پاکستان کی ذمہ داری پوری ہو سکے